بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مغرب کی نماز ہو چکی ہے کچھ نمازیں رخصت ہو گئے ہیں اور کچھ بیٹھے ذکر و عذکار میں مہو ہیں میرے رسول کریم خاتم النبی جین سجد المرسلین رحمت اللی العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابھی مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ایک شخص بارگاہ اقدس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے خستہ حال چہرے پر زندگی کی سختیوں کے نقوش عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مفلس اور مصیبت صدا ہوں میرے دوستو وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے مگر شاید زبان ساتھ نہیں دیتی مسجد میں پھیلی ہوئی خاموشی اور گمبھیر ہو جاتی ہے میرے نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیجین سجد المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ایک شخص سے فرماتے ہیں ہمارے ہاں جاؤ اور اس مہمان کے لئے کھانا لیاؤ وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے اور زوجہ محترمہ کا پیغام دیتا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے میرے پاس اس وقت پانی کے سوا کچھ بھی نہیں مسافر پیغام سن کر دمب خود رہ جاتا ہے کہ وہ جس با برکت ہستی کے پاس اپنے افلاس کا رونا لے کر آیا ہے خود ان کے گھر کا یہ حال ہے میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام سن کر دوسری زوجہ محترمہ کے پاس بھیجتے ہیں مگر وہاں بھی یہی جواب ملتا ہے ایک ایک کر کے سب ازواج محترمہ سے پوچھواتے ہیں لیکن سب کا جواب یہی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں میرے پیارو نوارد کی حالت دیدنی ہے افلاس اور فاقہ کشی سے بھاگ کر اس پاک ہستی کے دامن میں پناہ لینے آیا تھا جو تنگ دستوں اور محتاجوں کا ملجاوہ ماوہ ہے اس تاجدار دو عالم نور مجسم اور مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی بس اللہ کا نام ہے اسے اپنے گھر کا خیال آ جاتا ہے وہاں اتنے احتیاج تو نہ تھی جب اس نے گھر چھوڑا تھا اس وقت بھی اس کے ہاں دو تین دن کی خوراک موجود تھی پھر ایک بکری بھی اس کے پاس تھی جس کا دور زیادہ نصحی بچے کے لئے کافی ہو رہا تھا وہ تو اس خیال سے حاضر ہوا تھا کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دامن احتیاج پھیلائے جن کا جود و کرم ہوا سے بھی زیادہ بے پایا ہے اور ان کے فیض و کرم سے کٹھن زندگی آسان ہو جائے گی لیکن یہاں تو عالم ہی اور ہے اسے اپنے وجود پر شرم آنے لگتی ہے اور ندامت کے قطروں سے پیشانی بھیگ جاتی ہے اجانک اسے میرے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دیتی ہے میرے نبی کریم خاتم النبی جین سجد المرسلین رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اس شخص کی کون میزبانی کرے گا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر ارز کرتے ہیں اے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گھر حاضر ہے پھر اس شخص کو ساتھ لے کر گھر آتے ہیں بیوی امی سلیم رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مہمان ساتھ آئے ہیں امی سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے پاس تو بچوں کے کھانے کی سوا اور کچھ بھی نہیں ابو تلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بچوں کو سلا دو اور کھانا دسترخان پر رکھ کر چراغ گل کر دو ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے یوں ہی دکھاوے کا مہ چلاتے رہیں گے اور وہ پیٹ بھر کر کھا لے گا امی سلیم رضی اللہ عنہ ایسا ہی کرتی ہیں اندھیرے میں مہمان یہی سمجھتا ہے کہ میزبان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں مہمان کو کھانا کھلا کر سارا گھر فاقے سے پڑا رہتا ہے میرے دوستو صبح ہوتی ہے تو ابو تلہ رضی اللہ عنہ میرے رسول مقبول پرنور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں میرے نبی کریم رحمت اللہ العالمین خاتم النبیجین سجد المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تم دونوں میاں بیوی رات مہمان کے ساتھ جس حسن سلوک سے پیش آئے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا ہے پھر میرے ماں باپ سے پیارے نبی کریم خاتم النبیجین سجد المرسلین رحمت اللہ العالمین وہ آیت تلاوت فرماتے ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنے آپ پر مقدم رکھتے ہیں خواہ انہیں خود احتیاج نہ ہو اور میرے پیارو اس طرح ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کے عیسار کی داستان رہتی دنیا تک کلام الہی میں سب تو ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان آنے عالم کو بھی میرے نبی کریم خاتم النبیجین سجد المرسلین رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عمر ایسے ہی عیسار فرماتے ہوئے تمام غربہ و مساکین کی ریاکاری سے پاک امداد کرنے کی سعادت نصیب فرماتے ہوئے تا حیات ان سرات مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین